اللہ تبارک و تعالی جل لسانہو کا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جنوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے ترابیہ آدھا کی قرآن کریم پڑا اللہ تعالی قبول فرمائے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے ہمارے لئے ہمارے بڑے بزرگوں کے لئے ذریعہ نجات بنائے جن لوگوں نے رمضان کے روزے نئی رکھے انہوں نے لانت کمائی انہوں نے جہنم کمایا جہنم کے انگارے کمائے میرا ایمان ہے جو آدمی بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی حضر کے روزہ چھوڑتا ہے اسے موت کے وقت اتنی پیاس لگے گی سمندر پلاو پیاس نہیں بجھے گی یہ جتنے لوگ یا نوجوان سگرتیں پھیتے پھرتے کھاتے پھیتے پھرتے ہیں یہ کوئی عذر نہیں یہ قدماشی ہے یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے جو مرنے کی بات ہے کہ اللہ کے دین سے اس قدر بغاوت کرنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ چھوڑنے والے کو کبھی بھی پانی نہیں ملے گا لاکھوں برس تک پانی نہیں ملے گا اس کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ اٹھارہ آدمی کھڑے ہو سکیں گے کتے کی طرح زبان باہر لٹکائے پھرے گا عورت ہو یا مرد ہو کوئی مزاق نہیں ہے کہ جس کا دل مانا تو روزے رکھ لی ہے جس کا دل نہیں مانا تو نہیں رکھے یہ کوئی اختیاری بات نہیں دین تمہارے باپ کا نہیں ہے تیری ماں کا دین نہیں ہے یہ دین کے ساتھ مذاق ہے اسلامی حکومت ہوتی کوڑے لگتے قید کیا جاتا روزہ چھوڑنے والوں کو یہ تو خدا کے شکر ادا کرو کہ انگریزوں کی حکومت ہے مسلمانوں کی نہیں ہے قرآن اور ایمان اسلام کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حکومت ہوتی کوڑے مارے جاتے روزہ کھونے والوں کو رمضان الببارت کا با برکت مہینہ ہے اور تراویہ ہو رہی ہے اور لوگ آرام سے بیٹھے ہو کے پی رہے ہیں چار پائیوں پہ جیسے ان لوگوں نے مرنا ہی نہیں تو آج الودائی جمعہ آئی گیا الحمدللہ کتنے لوگوں کے لیے تو یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے بعد موت آ جائے گی اور کتنے لوگ وہ ہیں جن کے لیے اس لحاظ سے آخری جمعہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور کئی بدنصیب لوگ ایسے ہیں کہ پڑھنے ہی صرف آ جائیں پھر آئیں گے ہی نہیں ارشاد فرمایا امدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا اپنے دین کو بچانا اپنے ایمان کو بچانا لوگ اتنے بگڑ جائیں گے لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھرا ہوگا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا لوگ اتنے بگڑ جائیں گے ہر کونٹی ہر بنگلہ ہر مکان ہر دکان ہر ہوتل ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے درود پاک کے بجائے استغفار کے بجائے کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت اپنے زندگی کا خاص خیال کرنا لوگ اتنے طبع ہو جائیں گے جنادہ بنگلے سے نکلے گا جنادہ کوٹھی سے نکلے گا جنادہ شاہی محل سے نکلے گا جنادہ ایمانِ سدر سے نکلے گا جنادہ بہت بڑے دیری سے نکلے گا جنادہ بہت بڑے شاہی منزل سے نکلے گا حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رکھتی نہیں نسکہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے ارشاد فرمایا کالیکم لیوالے صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو اتنی شدید پیاس لگتی ہے اتنی سخت پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجتی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو کروپن سے پناہ مانگو موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو اتنا سخت مو کروہ ہو جاتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برستک مو کروہ رہتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو موت کے وقت سے پناہ مانگو اتنا زبردست جھٹکہ لگتا ہے آدمی کے بدل میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے جھٹکہ لگنے سے ایک کترہ باقی نہیں رہتا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں موت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو موت کا جھٹکہ لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو اتنا زبردست پر گھر پسینہ کا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا موت کی گھرات سے پناہ مانگو اتنی زبردست گھرات ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی آخری وقت ہے کروٹیں بدل رہا ہے کبھی پیری کٹھے کرتا ہے کبھی ہاتھ مارتا ہے بیتا بھی ہے الجھن ہے بے قراری پریشانی ہے آخری وقت ہے بیٹی نے پوچھ لیا ابباجان کیا تکلیف ہے کہتا لختے جگر کھاسی نہیں درد نہیں پیر نہیں بخار نہیں سانس لیتا ہو ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانتوں والے دھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو کنو نفسی دائقت الموہوت ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے صحابہ اکرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے فرمایا ریش مین کپڑا لے لو خاردار جھار پہ ڈال دو پلہ پکڑ کے کھینچ لو جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کیوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ فرستہ رگوں میں گوتا مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کر لاتا ہے ونہاں زیادی غرقہ قسم ہے ان فرستوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوتا مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں آج میری تیری کیا مجال ہے کیا جرت ہے کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے نہ جانے گھر میں موت آئے گی نہ جانے آپریشن رون میں آئے گی نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی گولی کھاتے ہوئے آئے گی یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا دودھ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا کنجری کا دالہ گاتے ہوئے موت آئے گی اس لیے مجذوب کہتا دو دن کے زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلاؤں کا ہے ذرا سنبھل کے چل ہزاروں تیرے جیسے آئے جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرہ نہیں ہوا خدا جانے یہ دنیا جلوگا ہے ناز ہے کس کی ہی خدا جانے یہ دنیا جلوگا ہے ناز ہے کس کی ہی ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رانک ہے مجلس کی نواب چلے گئے راجے چلے گئے صدر چلے گئے وزیر چلے گئے بڑے بڑے جج چلے گئے دنیا پوئی ججے قیم ہیں تب تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں نہیں نہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ہم بڑے مضبوط ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے افسروں کو دیکھو ان کی کھوپری بگڑی ہوئی ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو وہاں نے بنا بنا کر کے دین کا سٹا ناز کر رہے تمام عمال خدا کے سامنے اس نے بڑا دنوں کو رکل دیا تمہاری میری کیا حصدی ہے قرآن کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے لاہور انار کلی میں چلے جاؤں قطب الدین عدد کی قبر پی جاں کے دیکھو جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گان کی پہاریوں تک لرزہ مچ جاتا تھا وعدہ گدے کو لکھا جن کی دنکے سے گرلتے تھے زمین و آسمان جن کی دنکے سے گرلتے تھے زمین و آسمان گھاس ہے ان کی قبر پر اور نیشا کچھ بھی نہیں بادشاہوں کی قبروں پہ جاڑ کھڑے ہیں بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جاڑ کھڑے ہیں بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیلوں میں کھا کے ختم کر دیا ایسے ایسے لب سرقے باریک پتلے لب کیلوں میں کھا کے مکا دیئے اس لئے قرآن کریم للکار کے کہتا فرماوانو فی غب سوور جب قیامت کا سور پھوکا جائے گا ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا کہیں گے قولو یا ویلنا منباسنا من مرقدینا حادا ما واد الرحمن وصدق المرسلون قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دے کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے ہمیں کس نے جگہ دیا قبر کا عذاب نین معلوم ہوگا قیامت کا عذاب کے مقابلے میں تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا کہتا ہوگا کاری حنیف کہاں یہ کہہ رہا ہے ہاں جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں قبر کھو دی پرانہ مردے کے حلیے نکلائیں ان حلیوں کو نکال کر باہر رکھا گارہ پکڑاتے ایچ دیتے اپنی نیت کو اتارتے ان حلیوں پہ پیر آ گیا اس کھوپری پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کر رکھی تھی کہتا اس میں سے آباد آئی کھوپری میں سے کہتا کلپا ایک آسہ ہے سر پر جو آ گیا یک سر اس تو خانہ ہے شکستہ سے چور تھا اور جو کھوپری پیر کے نیچے آئی اس میں سے آباد آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل آبی خبر کل میں بھی تیری طرح شرہ پر غرور تھا اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپری پہ بڑے اچھے اچھے دوپتے اڑے جاتے تھے اتر کی مالش کی جاتی تھی ہار ڈالے جاتے تھے آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا کون ہی آج کرتا ہے میری تیری کیا ہستی کیا مجال امام الانبیاء مابوب کبریاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے مدینہ پاک ہے آخری وقت ہے جناب عیسی حسدی کا رجی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے میں نے حضرت کے چہرے پہ دھبراہٹ دیکھی اور آپ نے فرمایا ایسا تھندے پانی کا پیالہ تولا نہ دوڑی تھندے پانی کا پیالہ لے آئی اسارہ فرمایا یہاں رکھ دے میں نے رکھ دیا فرماتی ہیں یہاں دوگی میری پریشانے کی رحمت والا آت اس پیالے میں بھگو بھگو کر چیرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا چھیٹے مارنے شروع فرمائے میں نے رس کیا میری آقا کیا ہوا فرمایا ایسا موت بلی دورات والی شے جناب عیسی حسدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی قریب بیٹھی تھی کسی نے دروازے پہ دستک دی حل ادخلو کفل بیٹ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں مجھے گھر میں آنے کی جازت ہے جناب فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی اوہ دہاکی گوار کہیں کہ میرے اببہ بے ہوش ہے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو کسے بہاتی کہتی ہو کسے گمار کہتی ہو یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتین بنا دیں یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سواب اجار دے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا بنگلوں کو ویران کر دیا ملکوں کو ویران کر دیا یہ تو ترے اببہ کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے تصریف لے آئے اللہ پاک نے سلام پھیجا ہے آپ کو بلایا ہے میں تیار ہوں روح مبارک قبض کرنے لگے گھتنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اوہ اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے فرمایا میری کیا مجحال ہے عرض کیا آقا میری کیا مجحال ہے آپ کو تکلیف دوں میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچا ہوں سرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی آج میری ایک تملہ ہے میری ایک آرزو ہے میری ایک حسرت ہے میرے دل کا ایک جذبہ ہے اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا میری تملہ ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہیں وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے اور امتیاں نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں تجھے اس نبی کی نورانی داری سے پیار نہیں تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی ہمارا جگر پڑھتا چلا گیا بلکل آواز بند ہو گئی لب حرکت کرتے تھے میں نے کال لگایا تو یا واز تھی رب حبلی امتی ہی رب حبلی امتی ہی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا میری امت کو معاف کر دے امت کا حال تو دیکھو نمازوں کی پرواہ نہیں روزے کی پرواہ نہیں قرآن مجید کی پرواہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں ان بچوں کو دو ندم کہا سکتا کوئی بھی کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آکر ختم ہو جانے والے ہیں ایک دن بہت آکر یہ سارا کھیل بگار دے گی اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والے جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی حدا من ملٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا تیرا سوٹ تیرے لباس تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاو ساری ختم کر دے جائے گی آخری وقت ہے پریشانہ لے قرآن کا موسیقی 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 وَلْتَفْتِ سَاقُ بِسَاقِ لَا رَبِّكَ یَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ رکھیں چھوٹتی ہیں آزاں اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں دم نکل گیا آنکھ تیری اپنی دم نکلتے وقت آنکھ چھل گئی کھل گئی بند کرنے کی طاقت نہیں ہاتھ تیرہ اپنا انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتا پیار اکٹھے ہو گئے الگ الگ ہو گئے اکٹھے نہیں کر سکتا دوسرا آج میں بند کرتا ہے یہ موہ جس سے حکم دیتا ہے جس سے کتابیں پڑھتا ہے جس سے سارا دن گانیں گاتا ہے جس موہ سے جرودی پاک پڑھتا ہے تیرا موہ ہے دم نکلتے وقت اگر دموں چھل گیا بند کرنے کی طاقت نہیں اپنا موہ خودمہ میں نکل سکتا کتنا مجبور ہے کماندر انچیس ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدر مچ جاتی تھی آج منا پڑا ہے آنکھ نہیں بند کر سکتا وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پوری شرکت میں آ جاتی تھی وہ بھی کسی زمان لے کی اس کے حکم سے پوری پوری شرکت میں آ جاتی تھی وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں پیرہ الگ الگ ہے اپنے پیر ہی کٹھینی کر سکتا موہ چل گیا بند نہیں کر سکتا آنکھ کھل گئی بند نہیں کر سکتا آنکھ کار پسڑی پھیلی چاہ لیا گسل دینے کے لیے کپڑے اٹھار لے لگا گسل دینے والا اب اس طرف کا کوئی آج میں جانتے یہ کہ ٹولا ہے بھرما شوگا جو باہر ہے میں ارز کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کے بھی سمجھ نہیں کرتی ہزاروں کو مرکتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا پخصے پہ لٹھا رکھا ہے گسل دینے کی تیاری ہے کپڑے اٹھارنے لگا حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا جیسے چھوڑے چل گئے ہو مکھی بیٹھ جائے تو پہار معلوم ہوتا ہے مزاہ کے موت اوے موت کا موت ہے سارے عالم کو نہ پیٹ کر دیا موت میں ادھر کپڑے اتھرنے لگے ادھر آواز تیت سور اے جسمو اتنا کرم کیجیو غسل آئی اسٹا آئی اسٹا سیدی دیو میرے کپڑے اتارو سبال پہ اور مجھے غسل دینے والے آئی اسٹا آئی اسٹا میرے کپڑے اتار تیرے ہاتھ بھی مجھے چھوڑے کی طرح لگتے کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے سئی سالم اتارو ادھر سبال حال سے کھتا آ لگو آئی میرا حال دیکھ لو میرے کپڑے اتار رہے ہیں ننگا کی حضار آئی عورت کی مہیت ہے آماز لگاتی ہے صبح نے حال سے کہتی ہے آؤ سویندیوں آؤ میری بہنوں آؤ میرے سوٹ کرتے دیکھو میرا زیور اترتا دیکھو میری ناک کا زیور اترتا دیکھو میری چونیاں چونچتے دیکھو قنبہ قبیلہ چھوڑ کے واری سچے گھر کی کر تیاری یہ نہ سمجھنا اکیلی صداری سب ہی چلیں گے باری باری آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے بچے گا کوئی نہیں اس لیے اس اندھیری کوٹلی کی تیاری کرو قل مطعو دلیا قلیل والآخیت خیر لمن اتقا والآت ظلمون فطیلا کپڑے اتار دیئے غفل دینے لگے ہاتھ پھیرنے لگا ادھر سے آباد آتی ہے میں نے جیلی ہے مصیبت بے سمار اور ہالے ہالے جسموں سے کپڑے اتار تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزارہ چھوڑے میری جان پہ چلا دی گئے ہو تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو اگور کر کے آیا ہوں میں موت کی گھاٹی سے گدر کے آیا ہوں میں پریشانی کے آنم سے گدر کے آیا ہوں میں اس تبائی سے گزرا ہوں جس تبائی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنی گھر نہیں آیا کوئی اپنے بچوں کو پوچھ لے نہ آیا پانی ڈالتے ہیں آباد آتی ہے جانوں پر صدمی پڑے ہے متاثر غسل کے پانی کو کر میں موتا دل ایسا کر پانی نہ چھنڈا ہو نہ گرم ہو میں تو نہیں موتا کھوں گا میں تو نہیں موتا کھوں گا جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا اسی طرح تیری زبان کو تعلیٰ لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے خود خیال کر کھینے کا گرم کا آدم کا احترام کا خود خیال کر موسل دینے والا سابل ملتا ہے پھر ہاتھ پھیرتا میں اس کے بدل پہ اماد آتیا جس طریق ملتے ہیں گھوڑے کو نامل اور سور سے تو پکے پھوڑے کو نامل تیرا ہاتھ میرے بدل پہ پھرتا ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدل دکھتا ہو سر سے لے کر پاہ تک وہ مسئیبت آئی وہ رگیں توڑی گئی حالت میرا کروا ہو گیا آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے خون سارا میرا خوش ہو گیا تم نے مجھے کیا سنجھا ہے آہستہ ہاتھ چلا آج دو ہاتھ چلا رہا کل کو تجھ پر کسی اور کہا چلے گا کفل میں رکھ لیتے ہیں مو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہتا پھر کفل کے وقت آتی ہے لیدہ اے میرے غمخار میں تجھ پر فیدہ مو کھلا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آخری مسافری روانہ ہے آج کے بعد یہ صورت نظر لائے گی ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو منزل پہنچا اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کر لے کچھ دیرے تک اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی کیوں جلدی کرتے آن کیوں وہ دھم چا رکھا ہے میں تو ایسا جاؤں گا میں تو ایسی جاؤں گی آج کے بعد نظر لاؤں گی پھر اس طرح سے کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو اور کام بے سمار کرنے ہیں منزل پہنچاؤ کام سے جلدی بھاری گو کمر تک پہنچاؤ کمر تیار ہو چکی آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں آواز بیچوں سے تا ملنے دے موجھے آواز آن میری یہ لنے ملنے بچے میری یہ چھوٹی چھوٹی دی سارے زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے امی کا لاد کیسا ہوتا ہے امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے سادی ہو کے چلے گی روے گی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا اب آگاتیا جلدی نہ مچا ہو میری یہ یتیم بچے جن کو پتہ بھی نہیں آج کس کا لاد ہو جڑ گیا کس کے عرمان ہو جڑ گئے کس کا پیار ہو جڑ گیا کس کے زندگی ہو جڑ گئے کس کے دنیا پر باد ہو گئے ایک مرتبہ ماں کا مو اور معصوم کو دکھا دو لوگوں کے جوابوں پر رویہ کریں گے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا نوشان کوئی کرے گا جن میں ان کے لگے گا جہاں سے گزریں گے تو جناب ہوں گے عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے شادی آئے گی کون سر پہ ہاتھ پھرے گا شفخت والا ایک حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مہیت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست تین چیخیں مارتا ہے اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں افسوس کرتا ہے ایک آس اس مکان میں میں اپنا زینہ لگاتا اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا اور آج نکنا ہوں ملکہ لیا ہوں گا گھر سے جنابہ جب باہر نکلتا ہے پھر جنابہ گھر سے باہر ہوتے دن اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرانم اور لوگوں دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم اور زندگی کا تینگے ماں انسقیم لوگوں آج میں اپنی کو جار چلا آج میری کا سواب اجڑ گا آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی آج میری کی عزت برباد ہوئی خبردار میری عبروں کو نہ تکنا میری عزت کو نہ تکنا اکل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں ٹوڑی جائیں گی اور کہتا میرا اپنا یہ حال بل گیا میں چلا ہوا سر پر میں بارے گناہ اور کھا گیا ہے مجھے ادارے گناہ میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے تو عرض کر رہا تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا چھ ہزار چھ سو چھ آسٹ آیت والا قرآن تمہارے حوالے کیا رمضان تمہارے حوالے کیا رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ قرآن لے کے دیا اس کے تلابت کرو عظمت کرو نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے قرآن کی تلابت نہیں کرتے حجیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا قرآن نہیں پڑھتے بھول گئے قیامت کے دن اللہ کر کے اٹھایا جائے گا پرچے دیکھو سالوہ سپارا قَالَ رَبِّنِ مَحَشَتَنِي آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِیرَا کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا یہ ٹھوکریں کیسے لگ رہی ہیں عوض آئے گے تُو نے میرا قرآن بھلایا جا ہم نے آج تجھے بھلا دیا آج ہم نے تجھے بھلا دیا بس عملی سے پناہ مانگو بس کرداری سے پناہ مانگو روسیاہی سے توبہ کرو اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کے قبولیت کے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ دل نشان ہو ہماری تراوی ہمارے روزے ہماری تلاوت ہماری زکاة ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لئے اثر یا نجات بنائے اور پروردگار عالم کی ذات یا قدس جو بقایا گھریاں باقی ہیں جو بقایا دن باقی ہیں ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے ان ارکان کا عدب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے یہ آخری دن کمائی کے ہیں کمائی کے حضور نے فرمایا سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ کھولنے کے وقت کم سے کم ایک کروڑا دنیوں کی بخش روزہ نہ ہوتی ہے مگر انہی کی تو روزہ رکھیں گے جو نہیں رکھتے وہ جہانم کے اندارے ہیں وہ جہانم کا ہی اندار ہے چلاک منتے ہیں بے سک آج وہ مو چوپڑا چیزہ کیے پھرتے ہیں بے سک وہ حرام کھاتے بھرتے ہیں لیکن قیامت کا جن ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے بے ایمان تھے اور ہم کتنی بڑی بدناسی کیا کرتے تھے خدا کا قرآن چھوٹھا نہیں خدا کا کلام غلط نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں اس لیے یہ دو سار دن باقی ہے عدب کرو احترام کرو ترالیہ نہ سکاؤ نہ ماد نہ قضا کرو روزہ رکھو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین